السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستوں ساتھیوں میں محمد شہزاد خانہ آپ تمام ہی کا اپنے سینل ایس کے ایڈیوزن میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ تمام ہی کا تہیدل سست اقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام ہی ایک خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے امید کرتا ہوں دوستوں یہ ویڈیو سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی کچھ نیٹ بند ہونے کی وجہ سے کچھ دنوں سے آپ کی لیے ویڈیو کنٹینیو نہیں آ پا رہے تھے کیونکہ راج راجستان میں پورا راجستان کا نیٹ بند تھا اس وجہ سے دو چار دن آپ کو گیپ ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کنٹینیو رہیں گے جیسے کہ آپ کے ڈیلی رہ کرتے ہیں روزانہ ایک بچے آپ کے ایک ایک پیپر آپ کو کروائے جاتا ہے پرانے پیپر گزشتہ سال کے جو پیپر آپ کے آ چکے ہیں دوستو آج آپ کے لیے جو پیپر لیکھ آئے ہیں وہ ہے ریٹ دو ہزار بارہ کا پیپر ہے لیول فرسٹ کا اور زبان بھی فرسٹ ہے پیپر ہے اردو کا یہ پیپر آج آپ کو سال کروائیں گے اس سیکشن میں تیس سوالہ دیے گئے ہیں تمام سوالوں کے جوابات دینا ضروری ہے ضروری کیوں ہے اگر اگزامر پاس ہونا ہے تو ضروری ہے چلیے بینا کسی اور دوسری باتوں میں ٹائم گوائے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال سوال ہمبرکتیس زیل میں کونسی نصری تصنیف نہیں ہے انشائیہ نوول خاقہ یا مسنوی تصنیف بنا ہے سنف سے اصناف سے تصنیف دو ہوتی ہے دوستوں ایک ہوتی ہے نظمی ایک ہوتی نصری ٹھیک ہے نظمی یعنی نظم والی اصناف اور نصری ہے دی نصر والی اصناف انشائیہ ایک نصری اصناف ہے نوول ایک نصری اصناف ہے خاقہ ایک نصری اصناف ہے جبکہ مسنوی کیا ہے نظم کی اصناف ہے مسنوی نصری اصناف تصنیف نہیں ہے نصر کی تصنیف میں انشائیہ نوول خاکہ داستان ریپورٹ ایج ریپورٹاز ٹھیک ہے اور تمام چیزیں مضمون یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں سفر نامہ اور نظم کی جو اصناف ہوتی ہے نظم کی جو تصنیف ہوتی ہے اس میں مسنوی غزل روبائی خطہ ٹھیک ہے شہر آشوب یہ سب اس میں شامل کی جاتی ہے تو صحیح جواب کیا ہے دوستوں اس کا ڈی کیا ہے ڈی اگلا سوال سوال نمبر بتیس شہر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں تین چار دو یا پانچ بہت سیدھا اثرل سوال ہے شیر ایک شیر لکھنے کے لیے ایک جملہ پہلے ہوتا ہے دوسرا جملہ بعد میں ہوتا ہے دو لائنوں سے مل کر کیا بنتا ہے دوستوں ایک شیر بنتا ہے اس لئے صحیح جواب کیا ہوگا دوستوں سی ہوگا ٹھیک ہے سوال نمبر تیس تشبیب کس شیری سنف کا جزو ہے یعنی اجزائی ترقیبی آپ کو پڑھائیں ہیں تو آپ کو پتہ لگانا ہے کہ تشبیب کس شیری سنف کا جزو ہے غزل کا خصیدہ مرسیا یا مسنوی غزل کے اجزائی ترقیبی نہیں ہوتا ہے غزل میں صرف پانچ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو زیاد رکھنے کی ہوتی ہے خافیہ ردیف مطلع مقتع اور بہر زیادہ تر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے حسن مطلع اور مطلع سانی سے مسنوی کے اجزائی ترقیبی اس میں نہیں ہے مرسیا کے اجزائی ترقیبی دوسرے ہوتے ہیں آمد رفت رجز رزم قسیدہ کی اجزائی ترقیبی ہوتے ہیں پانچ کتنے ہوتے ہیں پانچ جس میں پہلا کیا ہوتا ہے تشبیب کیا ہوتا ہے تشبیب دوسرا ہوتا ہے گریز تیسرا ہوتا ہے تشبیب گریز مدح یا ہجو جس میں تعریف یا کسی برائی بھی مذہمت بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے حسن طلب اور اس کے بعد آتا ہے دعا کچھ لوگ حسن طلب اور دعا کو ایک ہی مانتے ہیں اس لئے کہیں کہیں آپ چار بھی پڑھتے ہیں لیکن طریقہ یہ ہے کہ حسن طلب اور دعا دونوں کیا ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں اس لئے ہم کتنے مانتے ہیں پانچ مانتے ہیں تشبیب کس کا ہے دوستوں خصیدہ کا اجزائے ترقیبی ہے اس لئے صحیح جواب کیا ہوگا بی ہوگا اگلا سوال دیکھئی سوال نمبر چونتیس اردو زبان کس ملک میں پیدا ہوئی ہندوستان ایران سعودی عرب یا پاکستان جب اردو زبان کا وجود تھا جب اردو زبان پیدا ہوئی تھی تب پاکستان کا تو وجود تھا ہی نہیں ہندوستان پورا اے کے تھا ایران میں عربی چلا کرتی ہے سعودی عرب میں عربی چلا کرتی ہے اس لئے اردو زبان کہا پیدا ہوئی دوستوں ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے اس لئے صحیح جواب کیا ہوگا اے ہوگا سوال نمبر پینتیس غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں ابھی تھوڑے ترے پہلے بتایا مختہ مطلع مسدس یا قطہ قطہ اور مسدس یہ تو خود اپنا میں سنف ہے مسدس جس میں چھے مصروں کے نظر میں لکھے جاتی ہے اب بچتا ہے مطلع اور مقتہ مقتہ وہ شعر ہوتا ہے جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور مطلع وہ شعر ہوتا ہے جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے اور جہاں سے غزل شروع ہوتی ہے تو غزل جہاں سے شروع ہوتی غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے مطلع کہلاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو صحیح جواب کیا ہوگا دوستو بی ہوگا کیا ہوگا بی ہوگا آگے سوالوں کو حل کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہوگا ایک پیسج پڑھنا ہوگا اور پیسج کو پڑھ کے اس کے جوابات دینے ہوگی درجہ زیل اقتباس کو پڑھ کر نیچے لکھے سوالات 36 سے 40 تک جوابات لکھئے اب کیا ہے پیسج دیکھئے خدا ایک ہے وہی سب کا مالک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس نے ساری دنیا کو پیدا کیا زمین اور آسمان آسان نہیں دوستو آسمان ہے آسمان پیڑ پودے چاند سورج اور کھانے پینے کی ساری چیزیں پیدا کی وہ بڑی قدرت والا ہے وہی سب کو روزی دینے والا ہے اس نے دن اور رات بنائے دن کام کرنے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی آسمان سے بارش کر کے زمین کو سرسبز و شاداب بنایا اس زمین سے ترہا ترہا کے اناج فل سبجیاں اور پیڑ پودے ہو گئے یہ تھا آپ کا پیسج اب آپ کو کیا پڑنا ہے اس کے سوالات پڑنا ہے سوال کیا پوچھا گیا ہے دیکھئے سوال نمبر چھتیس یہ عبارت ہمیں کیا بتاتی ہے بارش مشینوں سے ہوتی ہے نہیں سب کا مالک خدا ہے بلکل سبزیاں فل آپ نہیں پیدا کرتے ہیں خدا پیدا کرتا ہے رات کام کرنے کے لیے ہوتی ہے نہیں رات آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے اس لئے صحیح جواب کیا ہوگا دوستو بھی ہوگا کیا ہوگا بھی ہوگا سب کا مالک خدا ہے سوال نمبر چھتیس شاداب کے معنی کیا ہے کالا پیلا نہیں بنجر نہیں ہرہ بھرا بلکل لال نہیں کالا پیلا کو کالا پیلا ہی کہتے ہیں اس کو کیا کہہ سکتے ہیں بنجر کا متضاد کیا ہوتا ہے بنجر کا متضاد کیا ہوتا ہے زرخیز کیا ہوتا ہے زرخیز جیسے اوبجاو کہتے ہیں اس کا متضاد ہوتا ہے بنجر ہرا بھرا کو کہتے ہیں شاداب کیا کہتے ہیں دوستو شاداب شاداب یعنی ہرا بھرا سر سبز و شاداب یعنی ہری بری ہری علی اور لال کو کہتے ہیں سرخ کیا کہتے ہیں دوستو سرخ کہتے ہیں اس لئے صحیح جواب کیا ہوگا دوستو سیز کا صحیح جواب ہوگا سوال نمبر 38 سبزیاں کا واحد کیا ہے سبزیاں کا واحد کیا ہوگا سبز اسباب سبب یا سبزی اسباب اور سبب کو تو آپ بھولی جاؤ اب بچا سبزی اور سبز تو سبزیاں کا واحد کیا ہوگا دوستو سبزی ہوگا کیا ہوگا سبزی سے کیا بنا ہے سبزیاں بنی ہیں سبزی سے کیا بنا ہے سبزیاں بنی ہیں سبز کا مطلب بتا ہے ہرا سوال نمبر 49 بڑی کا متضاد کیا ہے بڑی کا متضاد یعنی ویلوم شبت یعنی اوپوزیٹ ورڈ اڑلٹا لفظ کیا ہوگا چھوٹی لمبی پتلی یا ترچی چھوٹے بچوں کا سوال ہے کیا ہوگا دوستو بڑی کا اڑلٹا ہوگا چھوٹی سوال نمبر 40 چاند کا مترادف کون ہے مترادف کسے کہتے ہیں دوستو پریائے وچی کو کسے کہتے ہیں پریائے وچی کو یعنی چاند کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے خرشید، خمر، آفتاب یا آسمان آسمان تو ہے ہی نہیں خرشید اور آفتاب یہ دونوں سورج کے نام ہیں جس کو اندی میں سوریہ کہتے ہیں سورج کو خرشید بھی کہتے ہیں اور آفتاب بھی کہتے ہیں تو چاند کو کیا کہتے ہیں کمر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کمر آپ نے پڑھا ہوگا الخمر ہے نا الخمر آپ نے پڑھا ہوگا لفظ کمر کہتے ہیں عربیک زبان میں چاند کا دوسرا نام کیا ہے کمر ہے کیا ہے کمر اٹھلے صحیح جواب کیا ہوگا بی ایزا کریکٹ آنسر سوال نمبر اکتالیس طلبہ کی تحریری صلاحیت کا اندازہ کس طرح کیا جا سکتا ہے طلبہ کی صلاحیت کا اندازہ لگانا ہے صلاحیت کونسی دوستو تحریری کونسی تحریری کوئی بھی عبارت دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتی تحریری ایک ہوتی تقریری تقریری یعنی بولنے والی تحریری یعنی لیکھن والی تو اگر بچے کی تحریری صلاحیت پتہ لگانی ہے کونسی تحریری اس کا لیکھن کوشل پتہ لگانا ہے تو کیا کریں گی کتاب پڑھوائیں گے کتاب پڑھنے سے لیکھن کوشل پتہ لگ جائے گا نہیں پتہ لگے گا زبانی سوال کریں گے زبان سے جواب دے دے گا تو کیا اس کا لیکھن کوشل پتہ لگ جائے گا نہیں لگے گا املا دے کر پتہ لگے گا بلکل لگ سکتا ہے کس سے سنائیں گے کہانیاں سنائیں گے اس سے پتہ لگ جائے گا نہیں لگے گا تو صحیح جواب کیا ہوگا دوستو سی ہوگا ہم اس سے املا کروائیں گے شروطی لیک لکھوائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کو صحیح لکھنے آتا ہے کہ نہیں اس لئے صحیح آنسر کیا ہوگا دوستو سی ہوگا یہ پیڈاگوجی کی سوال جو دوستو ہوتے ہیں بہت سیمپل ہوتے ہیں آپ کو بس یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ ایک استاد ہیں آپ کیا ہیں ایک استاد ہیں آپ اگزام دینے سے پہلے ہی یہ سوچ لیں آپ کیا ہیں آپ سیلیکٹ ہونے سے پہلے ہی یہ سوچ لیں کہ آپ استاد ہیں آپ نے بی ایڈ کی ہے آپ نے ایسٹیسی کی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اتنے قابل تو ہیں ہی تب ہی آپ نے بی ایڈ میں اگزام پاس کیا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں آپ ایک استاد ہیں اور اس استاد کے نظریے سے سوچیں کہ بچے کو ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا سوال نمبر 42 شائری میں دلچسپی پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں ایک ٹیچر ہونے کے لائک ایک استاد ہونے کی مناسبت میں اگر ہم یہ پتہ لگائیں کہ ہمیں بچے کو کیا سکھانی ہے شائری سکھانی اور بچ چاہتے ہیں کہ بچہ بھی اس میں انٹرسٹ لے شائری میں تو کیا کریں گے بیعت بازی کروائیں گے تاش کھلوائیں گے تصویریں بنوائیں گے یا تصویریں دکھائیں گے تصویر دکھانے سے شائری سکھے گا نہیں تصویریں بنانے سے شاعری سکھے گا نہیں تاش کھیلنے سے سکھے گا نہیں بلکہ بیعت بازی کرنے سے بیعت بھی شاعری کو ہی کہا جاتا ہے بیعت بھی شاعری کو ہی کہا جاتا ہے بیعت بازی کروائیں گے بچوں سے شاعری سنیں گے اور سنائیں گے اس طرح سے بچوں میں شاعری کا شاک پیدا ہوگا صحیح جواب کہہ دوستو اے کیا ہے اے سوال نمبر 42 سوال نمبر 43 طلبہ میں پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کے لئے کرنا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ آئینے سٹوڈنٹ میں پڑھائی کا شوق پیدا ہو کیا کریں گے کلاس میں ڈراما کروائیں گے کھیل کود کروائیں گے تفریح کروائیں گے یا ہر وقت پڑھنے کے لئے کہیں گے اگر ہر وقت پڑھنے کے لئے کہیں گے تو بچہ بور ہو جائے گا وہ کبھی پڑھے گا ہی نہیں اگر تفریح کرائیں گے بچہ کو گھومائیں گے تو بچہ گومنے فرنے گا آدھی ہو جائے گا اس کا پڑھائی میں من نہیں لگے گا اگر کھیل کود کروائیں گے تو بچہ کھیلوں گا آدھی ہو جائے گا لیکن پڑھائی کبھی بھی نہیں سیکھے گا ہاں کلاس میں ڈراما کروائیں گے تو ہو سکتا ہے بچے کا پڑھائی کے طرف ذہن راغیب ہو سکتا ہے کلاس میں ڈراما کروا کے ڈرامے سے مراد کیا ہے ڈرامے کا مطلب یہ نہیں آپ ہر طرح کے ڈرامے سٹارٹ کر دیں دیکھ لیجئے بچوں میں اس طرح کا چپٹر ہو بچوں کو کوئی کتاب میں ایسا سبق ہو جس میں سموادی شیلی میں لکھا گیا ہو ٹھیک ہے مقالمہ شیلی میں مقالمے کے ٹائپ میں وہ چپٹر لکھا گیا ہو تو آپ بچوں کیا کریں ایک ایک کردار یاد کرا دیں بچوں کو ایک کردار کی روپ میں کھڑا کر دیں ان کے ہاتھ میں کتاب پکڑا دیں ایک بچے سے کھڑا کر دیں بچوں کو کھڑا کر دیں اگلی سوال ہے دوستو سوال نمبر چمالیس طلبہ کی لیاقت اور دلچسپی کو پرکھنے کے لیے ضروری ہے کیا ضروری ہے بچے کی لیاقت اور دلچسپی انٹریسٹ کیسے پتا لگا سکتے ہیں نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق سے متعلق مختصر سوالات کی جائیں خلم دوات کی جانج کرنا نہیں لباس کی صفحہ دیکھنا نہیں تصویریں بنوانا یہ میں نے تصویریں تصویریں بنوانا نہیں بلکہ طلبہ کی لیاقت اور دلچسپی جاننے کے لیے کہ طلبہ نے کتنا سیکھا ہے اور اس کو انٹریسٹ کو جاننے کے لیے اس کو پارٹ کی طرف جوڑنے کے لیے آپ جو پڑا اس کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا طریقہ آپ نانا چاہیے نیا سبق جب بھی شروع کیا جائے تو اس سے پہلے جو سبق پڑایا تھا اس سے کچھ مختصر سوالات پوچھے جائیں کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات اس سے پوٹ لے جائیں تاکہ بچے کو یاد آئے کہ اس نے پہلے کیا سبق پڑا تھا تاکہ بچہ کا من وہاں لگا رہے اس کی روچی اس میں بنی رہے سوال نمبر پینتالیس دورانے تدریس درززل بات پیش نظر رہے جب آپ پڑا رہے ہیں بچے کو تو یہ بات پیش نظر رہے یعنی آپ کے دھیان میں رہنی چاہیے ایک استاد ہونے کے ناتے کیا دھیان میں رہنا چاہیے تلبہ کلاس میں کس طرح بیٹھے ہیں یہ بات یاد ہونے چاہیے اندازہ بیان عام فہم اور دلکش ہو استاد کے پاس چھڑی ہو کلاس میں کتنے بچے ہیں کلاس میں بچے زیادہ ہیں یا کم ہیں لیکن آپ استاد ہے آپ کا غامہ پڑھانا آپ کو اس بات پر نظر انداز کرنا چاہیے استاد کے پاس چھڑی ہو مارنا پیٹنا کوئی سمادھا نہیں ہے تلبہ کلاس میں کس طرح بیٹھے ہیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے لیکن مناسب طریقہ کیا ہے اندازہ بیان عام فہم اور دلکش ہو اگر آپ کا پڑھانے کا طریقہ کیسا ہے عام ہے عام فہم یعنی آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے اور اگر آپ کا پڑھانے کا طریقہ دلکش ہے یعنی بچے کو لہا جائے آپ کا پڑھائی ہوئی باتیں بچے کو ایزیلی سمجھ میں آتی جائے بچے کے لئے انٹرسٹنگ ہو تو بچہ آٹومیٹک آپ کی کلاس میں دھیان رکھے گا بچہ ہی دروں تو دیکھے گئے نہیں آٹومیٹک کلاس سے جڑا رہے گا جس طرح ہے آپ ابھی تک میری ویڈیو کو کنٹینئے سن رہے ہیں تو زائر سے بات ہے میرے پڑھانے میں کچھ تو بات ہوگی کیسی بات ہے کمینڈ میں ضرور بتائیے گا آگے کی سوال حل کرنے سے پہلے دوستوں آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک پیسج پڑھنا ہوگا اور پیسج سے ہی جواب دینے ہوں گے درجزل اختباس کو پڑھ کر نیچے لکھے چھینیالی سے پچاس تک کے سوال کیا آپ کوئی کہہ دینا ہے جواب دینا ہے ٹھیک ہے پیسج پڑھتے ہیں ہاتیم کے وقت میں ایک بادشاہ نوفل نام کا تھا اس کو ہاتیم کے ساتھ دشمنی تھی بہت سی فوج لے کر لڑائی کے خاطر چلا آیا ہاتیم تو خدا طرس اور نیک مرد تھا یہ سمجھا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں گا کروں تو خدا کے بہت سے بندے مارے جائیں گے اور اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا یہ سوچ کر تنے تنہا اپنی جان لے کر ایک پہاڑ کی کھوہ میں جا چھپا کھوہ کہتے ہیں گفہ کو ٹھیک ہے ایک پہاڑ کی کھوہ میں جا چھپا وہ نہیں چاہتا تھا واپس جنگ کی جائے اب دیکھیں سوال کیا بندے ہیں سے سوال نمبر 46 اس عبارت سے کیا سبق ملتا ہے آپ کو کیا شکشہ کیا مورالیٹی ملتی ہے جنگ میں بے گناہ مارے جاتے ہیں آپس میں لڑنا چاہیے نہیں دشمن اچھی چیز ہے دشمن اچھی چیزیں نہیں خدا کے بندوں کو مارنا چاہیے بلکل نہیں صحیح جواب کیا ہے دوستو اے کیا ہے اے اس کا صحیح جواب ہے جنگ میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں اس لئے جنگ کسی بھی سمسجہ کا حل نہیں ہے سوال نمبر 47 بندے مارے جائیں گے کونسا فعل ہے فعل حال فعل مستقبل فعل عمر یا فعل ناخص فعل حال جب بات پریزنٹ کی کی جائے مارے جائیں گے بھوشی میں مارے جائیں گے آنے والا ٹائم میں مارے جائیں گے فیوچر میں تو بات حال کی ہے نہیں ہے فعل عمر کہتے ہیں آرڈر دینے کو فعل عمر کہتے ہیں یہاں پر آرڈر دیا جا رہا ہے نہیں فعل ناخص وہ فعل جو نہ کسی کی سمجھ میں آئے جب بات پوری پوری سمجھ میں نہیں آئے فعلے ناقص ہوتا ہے پوری برے بار سائے ڈیٹیل ماں کو سمجھائی تھی فعلے مستقبل کہتے ہیں فیوچر کو کسے کہتے ہیں دوستو فیوچر کو جب بات کس کی کی جائے فیوچر کی کی جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا فعلے مستقبل ہوگا یہاں پہ بندے مارے جائیں گے یہ بات کب کی ہے فیوچر کی ہے اس لئے یہاں پر کہے گا بھی آئے گا فعلے مستقبل ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھیں سوال نمبر 48 نوفل فوج لے کر چلا آیا کون سا فعل ہے فعل متعدی فعل نہیں فعل مزارے یا فعل حال یہ دوستو فعل متعدی فعل متعدی متعدی کیوں ہوگا فعل نہیں ایسا فعل جہاں پر کام نہیں ہونے کا پتہ چلے کام ہوئی نہیں رہا ہے فعل مزارے جب ایک ساتھ دو زمانے پائے جائیں ایک ساتھ دو زمانے پائے جائیں ایک ہی بات میں دو زمانے شامل ہو جائے تو وہاں فعل مزارے ہوتا ہے فعل حال بات کرنٹلی کی جب کی جائے بات کب کی کی جائے کرنٹلی کی جائے اور فعل متعدی کہتے ہیں اس جملے کو کہتے ہیں جس میں فعل بھی ہو فعل بھی ہو اور مفول بھی ہو اس میں فعل کیا ہے چلا آیا چلا آیا یہ کیا ہے فعل ہے نوفل کیا ہے اور فوج کیا ہے مفول ہے فعل فعل مفول تینوں ہو وہاں پر کیا ہوگا دوستو فعل متعددی ہوگا اس لئے دوستو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا اے کیا ہوگا اے ہوگا اگلا سوال دیکھئے سوال نمبر نمبر پچاس وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو کہلاتا ہے اسم ضمیر فعل یا صفت بہت آسان جواب ہے کیا کہلاتا ہے فعل کہلاتا ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پائے جاتا ہے صحیح جواب ہے سوال نمبر پچاس ایک پہاڑ کی کھوہ میں جا چھپا تھا میں کونسا فعل ہے فعل مجہول فعل ماضی فعل معروف یا فعل مستقبل مستقبل نہیں ہے معروف نہیں ہے ماضی ہے اور مجہول نہیں ہے ماضی کیوں ہے یہاں پہ جا چھپا تھا لگا گیا ہے کیا لگایا گیا ہے تھا لگایا گیا ہے اس لئے یہ ماضی کی بات ہے یعنی کی کس کی بات ہے دوستوں پاسٹ کی بات ہے کس کی بات ہے پاسٹ کی بات ہے صحیح جواب کیا ہوگا بیس کا صحیح جواب ہوگا سوال نمبر ایک کون زیل میں اسم کی تعریف کونسی ہے اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تعریف دے دی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے تاریف کس کی ہے اسم کی فعل کی زمیر کی ایسے پوچھا جاتا ہے اس پر الٹا دیا گیا ہے آپ کو چار الگ لگ تعریفیں دی گئی ہے اور یہ پوچھا گیا ہے کہ اسم کی تعریف کونسی ہے وہ الفاظ جو با معنی ہو وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو محمل کہتے ہیں وہ لفظ جو جملوں کے جوڑنے کا کام کرتے ہیں ربت کہلاتے ہیں اطف کہلاتے ہیں وہ لفظ جس سے کسی شخص جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں دوستوں اسم کہتے ہیں ہندی میں جسے کیا کہتے ہیں سنگیہ کہتے ہیں انگلیش میں جسے کیا کہتے ہیں ناؤن کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح جواب کہا ہے دوستو D is the correct answer ٹھیک ہے D کے اس کا صحیح جواب ہے سوال نمبر باون عابد سکول آیا وہ ایک اچھا لڑکا ہے اس جملے میں زمیر کونسی ہے سکول وہ لڑکا آیا صحیح جواب کیا ہے B ہے کیونکہ زمیر کی پہچان کیا ہے اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں زمیر کہتے ہیں یہاں پر پہلے دیا گیا عابد اور عابد کی جگہ استعمال کیا ہوا ہے وہ اس لئے وہ کیا ہوگا اپنا میں زمیر ہوگا زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو ویڈیو کی پلیلسٹ ہے ریٹ کی پوری پلیلسٹ ہے آپ کو اسم زمیر سب کی الگ الگ ایک ایک ویڈیو بنائے آدھا دے گھنٹے کی گھنٹے کی آپ کو ہر چیز کو بہت ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے چاہے تو آپ وہ دیکھیں یہ پیپر سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ پہلے پیپر میں سوال کیسے آپ کے آتے رہے ہیں آپ کو کس طرح تیاری آپ کو آگے کرنی ہے سوال نمبر ترے پن عارف بہادر لڑکا ہے میں صفت کا لفظ کون سا ہے صفت کسے کہتے ہیں دوستو وششن کو کسے کہتے ہیں وششن کو اس عارف بہادر لڑکا ہے اس میں وششن کیا ہے عارف ہے بہادر ہے لڑکا ہے یا ہے صحیح جواب کیا ہے دوستو بی بہادر اپنا میں کیا ایک وششتہ ہے ایک صفت ہے یہ کیا ہے ایک صفت ہے کسی کی صفات بیان کی جارہی ہے صحیح جواب کیا ہوگا بی ہوگا سوال نمبر چوپن صفت کی کتنی قسمیں ہیں چار دو پانچ یا تین صفت کی قسمیں ہیں دوستو پانچ کتنی ہے پانچ ٹاپک آپ کو پورا پڑھایا ہے اس میں آپ کو بیان کیا گیا ہے ہر چیز کو ڈیٹیل میں پانچ کونسی ہے صفت زاتی صفت نسبتی صفت عددی صفت عددی اور صفت مقداری صفت زمیری کتنی ہے پانچ ہے کتنی ہے پانچ ہے ذاتی نسبتی عددی مقداری اور زمیری کتنی ہے پانچ ہے اگلے سوال دیکھئے سوال نمبر پچپن باغ باغ ہونا کا مطلب کیا ہے باغ میں جانا بہت خوش ہونا بھاگ جانا یا چھپ جانا صحیح جواب کیا ہے باغ باغ ہونے کا مطلب کیا ہے بہت خوش ہونا ایک محاورہ ہے صحیح جواب ہے بی سوال نمبر چھپن باغ 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 با� اردو کا ہے رسم خط فارسی سے ہے لیکن رسم الخط کا نام پوچھا جائے تو نام کیا بتائیں گے خط نستعلیق کیا بتائیں گے خط نستعلیق ایک تو انگلی سے لکھا نہیں جاتا نستعلیق کیا بتائیں گے خط نستعلیق اور کونسا ہے اور رسم خط پوچھا جائے تو کیا بتائیں گے فارسی سایا ہے اگلا سوال دیکھئے سوال نمبر 57 اردو زبان کس طرف سے لکھی جاتی ہے بائیں سے دائیں اوپر سے نیچے دائیں سے بائیں یا نیچے سے اوپر نیچے سے نہیں اوپر سے نہیں دائیں سے نہیں بائیں سے بھی نہیں ایسا نہیں ہے ابھی آپ دیکھو تو اردو زبان کیسے لکھی جا رہی ہے ابھی ہم اس کو کیسے لکھ رہی ہے یہاں سے پڑھ رہے ہیں ادھر چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سا کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے دائیں اور یہ کہلاتا ہے بائیں اُلٹا یہ سی دھا تو اردو کہاں سے لکھی جاتی دوستو دائیں سے لکھی جاتی ہے اور کہاں چلتی ہے بائیں کی طرف چلتی ہے دائیں سے چلتی ہے اور بائیں کی طرف اقدام کرتی ہے تو اردو زبان کس طرف سے لکھی جاتی ہے دائیں سے صحیح جواب کیا ہوگا c is the correct answer اگلا سوال دیکھیں سوال نمبر اٹھا ون تلفز کس طرح ٹھیک کیا جائے اگر بچے کا تلفز سے ایک رانہ ہے pronunciation ٹھیک کرانا ہے pronunciation ٹھیک کرانا ہے اور بچے کا اچھا رہنا سایی کرانا تو کیا کریں گے لکھ کر پڑھ کر سن کر یا بول کر یہاں پر confusion create ہو سکتی ہے لکھ کر پڑھ کر سن کر نہیں ہو سکتا پڑھ کر پڑھ کر سن کر یا بچائے بول کر بتا یہ کیسے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا سن کر کیسے ہوگا دوستو سن کر بول کر بھی سہی نہیں ہوگا کیوں سہی نہیں ہوگا اگر بچہ غلط بول رہا ہے اور غلط ہی غلط بار 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 بولتا رہے گا تو بار بار غلط بولنے سے کیا وہ غلط چیز سدھر جائے گی نہیں جب تک وہ صحیح لفظ سنے گا ہی نہیں جب تک استاد اس کو صحیح طریقے سے سنائے گا نہیں کہ صحیح لفظ یہ ہوتا ہے جب تک استاد کا مخرج کی ادائیگی استاد کا طریقہ سنے گا نہیں جب تک صحیح لفظ سنے گا نہیں تب تک وہ صحیح بول بھی نہیں پائے گا تو اگر بچے کا تلفز چارانہ سدھارنا ہے تو کیسے سدھرے گا سن کر سننے کا مطلب کیا ہے استاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جب پڑھے تو بہت ہی خوبصورتی سے صحیح جنگ سے اچھی آدائیگی اور مخرج کے ساتھ ادا کرے لفظوں کو تاکہ بچے صحیح جنگ سے پڑھ سکیں صحیح جنگ سے بول سکیں ٹھیک ہے اگلا سوال کیا ہے دوستوں اگلا سوال ہے سوال نمبر 59 سوال ہے آپ کا بچوں کا نساب ترتیب دیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے نساب ترتیب نساب کہتے ہیں سیلیبس سیلیبس سسٹم جب بچوں کا بنایا جائے تو کس طرح سے بنایا جائے بچوں کی نفسیات اور دلچسپی دیکھ کر معاشیات دیکھ کر سیاسیات دیکھ کر سمازیات دیکھ کر ساجیات نہیں ہے سمازیات دیکھ کر ٹھیک ہے سمازیات دیکھنے کو ضرورت نہیں ہے سیاسی ادھراج نیٹی دیکھنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے معاشیات پیسر شاستر دیکھنے کا آر Everydayで دیکھنے میں ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی نفسیات کے اور ان کی دلچسپی کے لائک ہے یا نہیں جو بھی ہم بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں جو بچوں کا ہم پیٹرن بنا رہے ہیں کیا وہ چیزیں بچوں کے لیے انٹرسٹنگ ہے یا نہیں بچوں کے لیے وہ چیزیں روچی کر ہے یا نہیں یہ بات جان کر ہی اس بات کو نظر میں رکھ کر ہی بچوں کا سلیبس تیار کیا جانا چاہیے بچوں کا نساب ترتیب سسٹم سیٹ کیا جانا چاہیے تو صحیح جواب کیا ہوگا دوستوں اس کا اے ہوگا کیا ہوگا اے ہوگا آج کا ہمارا آخری سوال سوال نمبر سانٹھ بچوں کو کس طرح زبان سیکھنے کے لیے رغبت دلائی جائے ڈانٹ کر مار کر دلچسپ کہانیاں سنا کر یا کتاب آپ میں دے کر اگر بچوں کتاب آپ نے پکڑا دوگے تو بچہ خود پڑھ لے گا انٹرسٹنگ ہوگا نہیں ہوگا ڈاٹنے سے بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں بچے کبھی نہیں پڑھتے مارنے سے بچے بگڑ جاتے ہیں سب سچھا طریقہ کیا ہوتا ہے بچوں کو دلچسپ کہانیاں سنائی جائے انٹرسٹنگ کہانیاں سنائی جائے تاکہ بچے کا من لگا رہے کلاس میں اس کو کہانیاں سننے میں بڑا مزا آتا ہے کہانیاں سننے میں بہت مزا آتا ہے کبھی وقت ملا تو آپ کو بھی کہانیاں سنائیں گے بہت ساری آپ اگزام کلیر کر لیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو یوٹیوب پر بہت ترے طرح کی کہانیاں سنائیں گے کیونکہ بہت سارا کانٹینٹ اس کے لیے میں تیار کر چکا ہوں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ان کہانیاں کو میں اس پر نہیں پڑھ باتا ہوں تو پہلا آپ اگزام کریک کیجئے انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی جنتظام کیا جائے گا نیکسٹ کلاس میں ایک نئے پیپر کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ